اللہ کے نبی سلام کی پہلی نصیحت انشاءاللہ دو نصیحت جمعے کی خدوے میں میں اپنے لئے سیکھنے کوشش کروں آپ اپنے لئے سیکھنے کوشش کریں واللدی نفسی بی عدی کے ذریعے قبل اس کے کہ واللدی نفسی بی عدی کہا جائے اللہ ما شیخ غفیم الرحم اللہ کہتے ہیں اس کی شرعہ میں واللدی نفسی بی عدی کہنے میں دو معنی اللہ کے نبی سلام کے ہیں ایک تو مانا یہ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کے آگے جو بات کہنے والی ہے وہ بہت ہی امپادنڈ بات ہے اس کو تم ذرا سا بھی معاملی نہیں سمجھ سکتے دوسرا علامہ شیخ غثیمی نے کہا جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ دی نفسی بھی ادی کہہ کر کوئی بات کہتے اس کا مطلب یہ ہے میں اب جو بات کہنے والا ہوں اس میں جھوٹا نہیں ہوں اگر میں جھوٹا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ میری جان نکال لی اپنی امت کو نصیحت کرنے کے لیے لیننگ سے اللہ میں شیخ غثیمین کے بات کہتے ہیں سب سے پہلا جائزہ میری اور آپ کی زندگی مگر کرنا ہے تو اس وقت ہماری غیرت کا جائزہ لینا ہے جو ضمیر جی سے کہا جاتا ہے دل کا ارادہ جی سے کہا جاتا ہے نفس کا سکون جی سے کہا جاتا ہے یا غیرت جی سے کہا جاتا ہے کہ دوسروں کی تڑپ یا دوسروں کیلئے فکر خاندان والوں کیلئے فکر پڑوسیوں کیلئے فکر مساجد کی تعمیر کیلئے فکر دین کی سربولندی کے لئے فکر ایک مسلمان کے لئے فکر ہونا بھوکوں کے لئے فکر ہونا غریبوں کے لئے فکر ہونا مسافروں کے لئے فکر ہونا دین کی سربولندی کے لئے فکر ہونا مدارس بنانے کے لئے فکر ہونا دینی کام کرنے کے لئے فکر ہونا علماء کے لئے اپنے دل میں غیرت ہونا زندگی کے تمام کام میں جہاں غیرت کی ضرورت ہوتی ہے پہلی حدیث سے اس کا جائزہ لیں بخاری شریف کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ململ کا بہتی خوبصورت انتہائی خوبصورت کپڑا پیش کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ کپڑا آیا تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں سے اس کپڑے کو لے لیا اور اتنا حیرت زدہ ہو گئے اس کپڑے کو دیکھتے ہوئے اس کے ملائمپن کو دیکھنے میں اس کی خوبصورتی کو دیکھنے میں ایک کے بعد ایک لیتے جا رہا ایک کے بعدیں لے کر دیا تھے صحابہ کی جماعت میں تھے کپڑے کی خوبصورتی بواہوا کرتے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ایک معمولی کپڑے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اتنے بیچیں وہ بے قرار ہو گئے تو اللہ کے نبی السلام نے کہا کیا تم اس کپڑے کی خوبصورتی اور اس کے ملائم پن کو دیکھ کے حیرت زدہ ہو رہے ہو صحابہ نے ایک جھٹ کر کہا اللہ کے نبی سلام بے شک یہ کپڑا ہی ایسا ہے ایک طرف ہماری غیرت ایک طرف یہ ململ کا کپڑا دوسری گروہ اللہ کے نبی اسلام نے صحابہ کی اس قیفیت کو دیکھ کر کہ ایک کپڑے کے پیچھے اتنے گرویدہ ہو گئے سامنے رسول بیٹا ہے آخریت کا مشن ہے دین کی سربلندی ہے رشتہ دار ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں قرابتدار ہیں دوست عباب ہیں مداری سے مساجد ہیں دین کی سربلندی ہے کہا کیا اس کو دیکھ کر پریشان ہو گئے والذی نفسی بھی ادی ارے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ارے میرے صحابی ساتھ کو جنت میں جو دستی دی جانے والی ہے وہ اس کپڑے سے بہت زیادہ بہتر ہے والذی نفسی بھی ادی اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ معمولی کپڑوں کی خوبصورتی کے پیچھے تم گرویدہ ہو کر کہ زندگی کے مقصد کو بھول چکے غیرت کا میں اپنی اندازہ لوں غیرت کا آپ اپنی اندازہ لیں ہماری عورتیں اپنی غیرت کا اندازہ لیں کہ آج ہماری زندگی کا مزام بالخصوص اللہ کا احسان اللہ کا قاس فضل اس شہر پر یہ ہے کہ ساری دنیا یا ہندوستان کے بیستر علاقے اس سو پریشانی میں ہے لیکن حیدر آباد میں ایک ایسا آمن ایسا سکون اللہ عزوج نے دیکھیا اس سکون کا انڈیو ایڈوانٹیج اٹھاتے ہوئے اس سکون سے نافرمانی کی طرف لوگ جاتے ہوئے اپنی غیرت کو مارتے چلے جا رہے ہیں موسیقی